بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ فیصلہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جسٹس جو ہیں اپنے اتر منیلا صاحب وہ انہوں نے وہ چار ججوں میں شامل تھے جن کا یہ خیال تھا کہ عبدالغلام حمود ڈوگر صاحب جو سی سی پیو لاہور ہیں ان کے ان کے ٹرانسفر کے کیس میں جو جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب جن کے اوپر کوئی کتاب اتری ہوئی ہے نعوذ باللہ من زالک کہ ٹیپے بھی پھڑی جا رہی ہیں اور جناب وہ دیکھیں کام کہاں سے شروع ہوتا ہے کام کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے سولدکاروں بلکہ نوکری کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی میں کام کام سے شروع ہوتا ہے یہ آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ان کے نوٹس لینے کے اوپر یہ بھیج دیتے ہیں جناب ان کو چیف جسٹس پاکستان کو کہ جی کہ الیکشن کمیشن تو الیکشن نہیں کروا رہا یہ تو ٹرانسفر نہیں کر رہا تو اس کے جواب میں نو رکنی بینچ بنتا ہے پھر وہ جو توڑ پھوڑ ہوئی جو آپ کے سامنے ہیں ان درخواستوں کے اوپر جو فیصلہ آیا تھا وہ چار تین کی بنیاد کے اوپر آیا تھا اس میں پھر میں وہ پانچ گئے پانچ میں سے پھر اب تین رہ گئے ہیں جو آخر میں تو عطر منلہ صاحب نے بسیکلی جو چیف جسٹس پاکستان صاحب کی بدیانتی ہے اس سے پردہ جو ہے وہ اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹی روم میں یا جو چائے کی میز کے اوپر ہم نے وہاں پر جب ڈسکس کیا تھا کہ جی بینچ بنے گا تو میں نے کہا تھا کہ جی کہ میں اس بینچ میں بیٹھوں گا میں شامل ہوں گا دو ججوں نے اتراز جو تھا ان کے اوپر جو تھا وہ علیدہ ہو گئے تھے جو اس طرف ہمخیال جج تھے اجازالحسن صاحب اور منیب اختر صاحب آئی تینک سو نہیں اجازالحسن صاحب اور ایک اور تھے مظاہر علی ایک برنکوی صاحب یہ علیدہ ہو گئے تھے اور یعیہ افریدی صاحب نے اور منصور علی شاہب صاحب نے بھی اپنا ججمنٹ دے دی تھی کہ بڑی کلیر کٹ دے دی تھی اور وہ نہیں بیٹھے اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں بینچ میں بیٹھوں گا کیونکہ ان کا سوال بنیادی تھا دو انہوں نے سوال اٹھائے تھے ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ منٹینبل ہے ہی نہیں یہ جس انداز سے سو موٹو لیا گیا ہے یہ سو موٹو بنتا نہیں ہے ایک وہ کہتے ہیں سیاسی پراغندہ محول ہے اس میں ہم پارٹی بن رہے ہیں سادہ الفاظ میں تو یہ جس انداز سے دو ججوں نے بیسیکلی چیف جسٹس پاکستان نہ صرف چیف جسٹس پاکستان کے اوپر انہوں نے بددیانتی کا الزام لگایا ہے بلکہ فیوریزم جو ہے اس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے جازل احسن صاحب کے اوپر بھی اور مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے اوپر بھی بیسیکلی یہ تینوں جج جو اس وقت بینچ کا حصہ ہیں ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا ہے ایک کے اوپر بددیانتی کا دوسرے کے اوپر سیاسی پسند ناپسند کا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے تھے یا میرا یہ خیال تھا کہ یہ پٹیشن یا یہ سو موٹو بنتا نہیں ہے دوسرا یہ ہمیں تو جائزہ یہ لینا چاہیے اگر لینا ہی ہے تو جائزہ یہ لینا ہوگا کہ کیا پرویز علی صاحب یا سی ایم یا جو کے پی کے سی ایم ہیں انہوں نے اسمبلیاں جو توڑی ہیں تحلیل کی ہیں وہ ٹھیک توڑی ہیں سر آج میری ایک پاکستان کے بہت بڑے وکیل سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ دو چیزیں ہیں بڑی اہم اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ کنڈکٹ کے اوپر پارلیمان کے اندر بات نہیں ہو سکتی عالی عدلیہ کے ججوں کے کنڈکٹ کے اوپر لیکن مس کنڈکٹ کے اوپر تو ہو سکتی ہے کیا پارلیمنٹ یہ ڈسکس کر سکتا ہے آئین کا آرٹیکل ٹین اے وائلیٹ تو نہیں ہوا کیا فیر ٹرائل کا موقع ملا ہے اگر یہ جو الیکشنوں کا احکامات جاری کر دی ہیں تین رکنی بینچ نے اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو تو ذہن میں رکھے نہیں کیا انہوں نے تو پنجاب کے عوام کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا ایسے ہی ہے نا جی تو پھر ایک فریق تھا پی ٹی آئی کیونکہ وہ یہاں پر سیاست کرتی ہے باقی پاکستان کے عوام کو پیوز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے کوئی نون لیگ کو ووٹ دیتا ہے ان کو سنا گیا یہ فیر ٹرائل نہیں ہوا اور کیا یہ فیر ٹرائل کا حصہ تھا جو بینچوں کی تشکیل ہوئی تو یہ میرے بڑے محترم ہیں پاکستان کے بہت بڑے وکیل ہیں یہ ان کا یہ کہنا تھا تو بیسیکلی جو اتر منلہ صاحب ہیں انہوں نے انہی چیزوں کے اوپر سے پردہ اٹھایا تو کہتے ہیں کہ میرے تو ان سوالوں کو اڈریس بھی نہیں کیا میں بینچ میں بیٹھنے کے تیار بیٹھا ہوا تھا جو فیصلہ آیا اس میں میرا ذکر نہیں تھا میں نے جو اترازات اٹھائے تھے ان کا اس میں ذکر نہیں تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے جب ہم ان کے کیس لڑتے ہیں ہم ان سیاسی معاملات میں آتے ہیں تو بدنامی ہمارے حصے میں آ جاتی ہیں تو حضور اعلیٰ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے جسٹس ستر منلہ صاحب نے بسیکلی چیف جسٹس آف پاکستان مبینہ چیف جسٹس آف پاکستان کہنا چاہیے کہ یہ وہ خود کلیم کرتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں جس کو اخلاقی طور پر کہتے ہیں قانونی طور پر تو خیر نہیں اخلاقی طور کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عدے کے اہل کے لائق ہی نہیں ہے اس عدے کے لیے ان کی اہلیت ہی نہیں ہے آج ان کے اوپر مس کنڈکٹ کا الزام الزام نہیں کہنا چاہیے فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ کے ایک جج نے ان کا ایک انتظامی جو ان کی انتظامی جو تگڑم ہے نا وہ انتظامی اختیار انہوں نے وہ بددیانتی کے ساتھ فراڈ کے ساتھ دو نمبری کے ساتھ وہ استعمال کیا حقائق چھپائے جھوٹ بولا اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس کے اوپر ایک فیصلہ عدالتی آ گیا ہے تو اب اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان اخلاقی طور پر دیوالیا ہو چکے ہیں آج کے بعد وہ چیف جسٹس آف پاکستان بلکہ جج کے عدے پر بیٹھنے کے وہ قابل نہیں رہے تو ان کے خلاف ویسے ہی میرا یہ خیال ہے کہ کسی کو بھی وہ جو ہے ریفرنس بھیجنا چاہیے موو کرنا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ سر جی میں اصل میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ بات ہوئی کیا کل میں نے بڑے ملفوف انداز میں چیزیں آپ کے ساتھ بیان کی تھی کہ کوئی چیزوں کو ان کو سمجھا رہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ چیف صاحب آپ دیکھیں یہ غلطیاں کر رہے ہیں آپ نے پاکستان کے آئین کی آڑ میں اپنے ذاتی مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے 63 اے کی ایسی تعریف کی کہ جس کے ذریعے عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچا انہوں نے سبلیاں توڑی اسمبلیاں توڑنے کے نتیجے میں اب آپ کہنے کے الیکشن کریں آپ نے بقاعدہ ایک منصوبہ سازی کے تحت جو ہے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ آئین آئین کا اطلاق تو پھر یعنی نہیں ہو سکتا اصل تو سوال جو ہے وہ آپ کی بدلیتی کا ہے اصل سوال تو آپ کے اختیارات کا ہے جو آپ نجائز استعمال کر رہے ہیں اصل مسئلہ تو سپریم کورٹ کے باقی جو انہیں سوال اٹھائے ہیں وہ ہے تو آپ یوں نہ کریں وہ اس اعلیٰ شخصیت کو جو چیف جسس پاکستان تھے وہ مسکر آ کے نہیں نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں ہم یہ کر لیں گے ہم کوئی دھونڈ لیں گے اب وہ ان کو اپیز کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ جرم تھا ان کے دماد کو سننے میں آیا ہے مجھے یہ میرے ذرائع نے یہ والی بات بتائی ہے کہ ان کے دماد کو جو ہے وہ ایڈوائزریاں بھی ملی اس دوران کروڑوں روپے کی ایڈوائزریاں ملی اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو نیچے سے جج لانا ہے یہ ویسے ہی ایک بدنیتی ہوتی ہے یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی جب حالات اچھے تھے سب اچھا تھا عبران خان صاحب کے ساتھ اور جب ان کے سو سال کی حکومت کرنے کے پلان تھے پاکستان کے اقتدار سے چمٹے رہنے کے پلان تھے تو انہوں نے نیچے سے آپ جتنے نیچے سے جج لائے گئے کچھ چھٹے نمبر سے کوئی ساتھوے نمبر سے ڈونڈ کے جو ہیرے تلاش کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے وہ اس لیے تلاش کیے گئے تھے کہ یہ چیف جسٹس بنے گے یہ فلان سال کو چیف جسٹس بنے گا یہ فلان سال کو جیف جسٹس بنے گا ایک سازش سپریم کورٹ میں اس وقت جتنے جج جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ناک میں جنہوں نے دم کیا ہوا ہے وہ سارے کے سارے وہ جج ہیں جو آؤٹ آف دا ٹرن اوپر لے کے لائے گئے ہیں اور اس نیت سے لائے گئے ہیں کہ یہ اپنے بندے ہوں گے لے آؤ اپنے بندے تو سر وہ نجاست سے نجاست پاک نہیں ہو سکتی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے مبارک ہے تو آپ بدنیتی کے ساتھ کوئی کام کریں گے اس کا اچھا انتیجہ نہیں نکل سکتا تو یہ سارے جو ہیں یہ بیٹھ کے بیسیکلی ان کو یہی میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں ان کو بتا رہے تھے کہہ رہے تھے جو بندیال صاحب کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے کہ یہ جج آپ سے نیچے سے مانگ رہے ہیں آٹ آف دا ٹرن ان کو مت دیں یہ بیلنس آوٹ ہو جائے گا یہ سارے کے سارے چیف جسٹس صاحب کے مرہونیں منت ہوں گے اور ان کے ملازم ہوں گے سادہ الفاظ میں وہ جو کہیں گے وہ کہیں گے دن ہے کہیں گے دن ہے وہ کہیں گے رات ہے کہیں گے رات ہے تو یہ کام نہ کریں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں بڑے اچھے طریقے ایک سے ساتھ ان کو ڈیل کرنا کر لو اچھے طریقے نہ لگے وہ آپ کے خلاف پغت چکے ہیں تو اب میں نے کل کی اطلاع ہے کہ ہم تو عام لوگ جو ہیں مطلب غریب لوگ غریب غربہ لوگ وہ کبرا جاتے ہیں کہ یار ہے کی چل رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا مطلب بنے گا کیا تو وہ لوگ جو ہیں they are united پریشان نہیں ہیں ان کو پتا ہے کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان صاحب نے عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے ان کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے اپنے ہی برادر ججوں کو دھوکھا دیا ہے جس کا اتر من اللہ صاحب واہ ویلا کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے دو نمبری ہے دو نمبری ہے دو نمبری ہے بد دیانتی ہے فراڈ ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیا صرف بیگمات اور بیٹیوں اور دمادوں کے اور بچوں کے دباؤں میں ہو رہا ہے سب کچھ کیونکہ جسٹس بندیال صاحب کی فیملی اور ان کا سسرال سارے کا سارا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے یہ ہم تک اطلاعے پہنچ رہی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا رانہ سنالہ صاحب نے بھی یہ والی بات کہی تھی پھر مریم بیبی نے بھی یہ والی کئی دفعہ بات دور آئی کوٹ رپورٹرز جو جانتے ہیں ججوں کو ان کی بیچی بیچیوں سے واقف ہیں وہ گوائی دیتے ہیں اسلامباد سپریم کورٹ کے کہ جب نواز شیف صاحب کو نہیل کیا گیا تھا تو ان کی فیملیوں انہیں نارہ لگائے تھے وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر اور ان کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ کس طرح ملتے ملاتے ہیں کس طرح میٹنگز ہوتی ہیں کس طرح یہ جناب سوشل گیدرنگ میں کٹھے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ایک خاص تھوٹ کے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا محض عمران خان صاحب کی محبت میں یہ ہو رہا ہے یا کوئی مفادات بھی ہیں دو چیزیں اس کا جواب ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنرل فیض امید پوگت رہے ہیں انہوں نے کچھ ویڈیو شیڈیوز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جو جاتے ہوئے جو انہوں نے پرسنل ڈیٹا جو ہے اس میں شامل ہیں کہ وہ کسی طریقے سے کوئی آ سکتی ہے ویڈیو جو چڑیا کار والوں کے پاس تو نہیں ہے کیونکہ فیض امید صاحب نے وہ ڈیٹے میں جو افیشل ڈیٹا ہوتا ہے سرکاری اس میں نہیں رکھی ہوئے والی ویڈیو بلکہ وہ بوقت ضرورت سند رہے اور کام آئے اس کے لیے وہ اس کو اٹھا آکے جیب میں ڈال کے گھر لے گئے یا تو ان کو ڈر ہے کہ کوئی بڑی ہولناک قسم کی کوئی ویڈیو ہے پڑی ہوئی ہے ایک بات یہ ہو سکتی ہے دوسری اس وقت اسلامباد میں جو قیوم صدیقی صاحب کے شوہ میں حماد غزنوی صاحب نے وہ علی بات کہی کہ اسلامباد کی اقتدار کی رات داریوں میں یہ بات مشہور ہے کہ خان صاحب نے لارا لگایا ہو وہ ہے کہ میں پائی آئے گا تیٹھارٹ سال کرائے گا مزید تین سال آپ وزیر ہی شرط ہے عمرتہ بنیال صاحب کی الیکشن میرے ہوتے ہوئے ہو کیوں ہوں کیونکہ ٹو تھرڈ مجارٹی دن لانی ہے عمران خان صاحب کو پاکستان کے عدالتی نظام کی ذریعے اور وہ ٹو تھرڈ مجارٹی اور پھر عمران وہ کیا کہتا ہے جنرل فیضم اید صاحب اینڈ کمپنی کیا ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے وہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے آکے پھر کوئی وٹسر آفزر لانے گے وہ ایشو وہ ہے کہ اٹھار سال ایج کر دی جائے گی آپ کو یاد ہوگا پریزم شرف صاحب کے دور میں جو سپریم کورٹ کے ججوں کی عمر جو ہے وہ سکسٹی ایٹ یئرز کرنے کی آئینی تربیم تھی وہ الہ فو کے اندر تو جس کے اوپر بڑا سٹینڈ لیا تھا اس وقت کی اپوزیشن نے تو پھر وہ کام نہیں ہو سکا تھا اب ان کو یہ والا لارہ لگایا ہے عمران خان صاحب نے کہ سکسٹی ایٹ یئر کریں گے آپ پھر جناب تین سال پھر چیف جزب پاکستان رو گے یاشی کر رہے گے تو یہ ہیں وہ لالچ جن کا پاکستان کے اداروں کا بڑا غرق کر دیا جس لالچوں نے جس تمہ نے اس قوم کا بڑا غرق کر دیا ادارے کا بڑا غرق کر دیا سارے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا غرق کر دیا تو اتنا کبھی شخص اتنا گھڑیا شخص اتنا دو نمبر شخص چیف جزب پاکستان کے عدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اب اس کو ہٹانے کی کوئی سبیل ہونی چاہیے کرنی چاہیے ریفرنس آئے گا میرا خیال ہے اور آنا چاہیے کہ چیف جزب کے خلاف ان کے برادر جاج نے فیصلہ دیا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ یہ بددیانت شخص ہے اس نے فراڈ کیا ہے تو چیف جزب کا بچنا مشکل ہے تو اسے بچالو عمران حار صاحب نے دو نمبریاں کروں گے سر وہ کہہ دے نا کہ پیڑے کما دے پیڑے دیجئے جب دو نمبری کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ آپ بچ نہیں پائیں گے سر باقی جو ہیں وہ نہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں اور نہ وہ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی سی بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھا جائے بہت ضروری ہے پاکستان کو اگر چلانا ہے اداروں کو بچانا ہے تو عمران خان کے وہ جو محبان امران خان ہے یہ جو اس طرح کی جو تین جج ہیں جو سیاسی جج ہیں جو ملزم جج ہیں جو جھوٹے جج ہیں ان کو ادارے سے نکالنا پڑے گا ورنہ سر پھر پاکستان داد اللہ یافعہ دے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی